دوستو آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑی جاندار چیز ہے جی ہاں گائز بلکل ٹھیک سمجھے آپ آج ہم بلو ویل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں بلو ویل دنیا میں رہنے والی سب سے بڑی جاندار چیز ہے بلو ویل جب گھوتا لگاتی ہے تو وہ اپنے شکار پگڑتی ہے وہ تقریباً پانچ سو میٹر تک گھوتا لگا سکتی ہے ایک جوان بلو ویل کو آسانی سے تولا نہیں جا سکتا پہلے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اس کے بعد اسے تولا جاتا ہے لیکن پھر بھی خون بہت جانے کی وجہ سے اس کے اصل وزن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اب تک سب سے وزنی بلو ویل NML ادارے نے تولی ہے جس کا وزن 177 ٹن تھا صرف بلو ویل کی زبان کا وزن 2.7 ٹن ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے پہلے چھ مہینوں تک بلو ویل کا بچھڑا ہر روز 400 لیٹر بدود پیتا ہے دوہزار دو کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں اس وقت پانچ ہزار سے بارہ ہزار بلو ویل رہتی ہیں پیدائش کے وقت بلو ویل کے بچھڑے کا وزن تقریباً 2700 کلو ہوتا ہے اور اس کی لمبائی آٹھ میٹر تک ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی وہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے وہ تقریباً ہر روز 90 کلو تک اپنا وزن بڑھاتا ہے صرف بلو ویل کی زبان کا وزن ایک جوان ہاتھی کے برابر ہوتا ہے اور اس کے دل کا وزن ایک کار کے برابر ہو سکتا ہے عام طور پر بلو ویل 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے لیکن وہ 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھی چل سکتی ہے ویسے ہم تو اس کو سن نہیں سکتے لیکن بلو ویل اس دنیا کے سب سے زیادہ شور مچانے والا جانور ہے یہ ایک دوسرے کی آواز تقریباً سولہ سو کلومیٹر دور تک سن سکتی ہے ماہرین کہتے ہیں کہ بلو ویل تقریباً 80 سال تک زندہ رہ سکتی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود وہ کسی بھی بڑی سمندری جانور کا شکار نہیں کرتی بلکہ ان کی اخضاء بہت ہی چھوٹی ہے جس کو کرل کہتے ہیں یہ ایک چھوٹا کیڑا ہوتا ہے ایک جوان بلو ویل ہر روز تقریباً چار ٹن تک کرل کھاتی ہے بے شک ہمارے رب کی ہی قدرت ہے